کر دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے اس وقت کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں دس منٹ میں بیس فڈہ فٹ خبریں دیں گے ایک ایک کر کر آج دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دو تو ایک نظر ڈال لیتے ہیں سرخیوں پر پردان منطری نرین موڈی کے اوپر گرجے راہو الگاندی بولے دیش میں نفرت ختم کرنے کے لیے پی ایم کو آگے آنا ہی پڑے گا وہاں ہی پر سلمان خان کے وکیل کو مارنے کی جان سے دھمکی مچہا کر سلمان خان کی بڑھائی گئی سیکیورٹی وہاں ہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو حسد نویسی نے بی جی پی کے اوپر بولا بڑا حملہ بولے دیش میں اصل مددوں کو غائب کرنے کے لیے بی جی پی کرتی ہے ہندو مسلمان وہاں ہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو محمد زبیر کے اوپر جی ہے دوستو آپ کو بتائیں گے لگاتار جرمنی کی نظر بنی بھی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہاں ہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو رہنگ دوستو وی ایچ پی دلا رہی ہے لوگوں کو ہتیار یہ والا معاملہ ہو گا ہے وائلہ درسہ لوگوں نے اب سوال اٹھا دی ہیں کہ کیا سینہ اور پولیس پر بھروسہ نہیں جو خود اپنے ہاتھ میں قانون لیے جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تو ساری خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فرار خرچلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑے خبر کیوں دوستو آپ کو بتائیں اسدین اویسی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فلال اصل مددوں کو دبانے کیلئے بی جے پی نفرت کی راجنیتی کرتی ہے ہندو مسلمان کرتی ہے آپ کو بتائیں دوستو پردان انتی رینمودی کے اوپر حملہ بولتے ہوئے ہوئے اسی نے کہا کہ بھارتی جنتا باتی دیش میں نفرت چھلانے کا کام کرتی ہے کیونکہ اس کو نفرت کے بل پر ہی ووٹ ملتے ہیں اور ایسی نے کہا کہ بی جے پی کا ووٹ بینگ تیار ہو جاتا ہے اور ناہیر سی بات سے دوستو اسدین اویسی کے بیان کے بعد کہیں نہ کہیں بی جے پی گھر گئی ہے کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ فلال بی جے پی کیا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور دیش میں ہندو مسلمان کے نام پر ووٹ مانگے جاتے ہیں اور ایسی نے کہا کہ آج دیش میں ضرورت ہے کہ اصل مددوں پر بات کی جائے چاہے روزگار ہو یا پھر دوستو آپ سمجھ یہ مہنائی ان مددوں کو چھوڑ کر بی جے پی جان موچھ کر ہندو مسلمان لوگ کو الجھا رہی ہے تاکہ میں ان مددے کے بارے میں کوئی بات ہی نہ کریں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکن کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خبریں کے لئے آ رہی جی ہیں دسل دوستو آپ پہتے ہیں لوریس وسنوئی کی گینگ نے سلمان خان کے وکیل کو ماننے کی تھی دھمکی مچا ہاہ کار آپ کو بتا دوستو لوریس وسنوئی جس نے سدو مسا والا کی حتیہ کی تھی اس کے نشاپنے پر سلمان خان اور ان کے وکیل ہیں جی آپ کو بتا دے سلمان خان پر تو اس کا زور چل نہیں پا رہا ہے ایسے لیے آپ ان کے وکیل کو دھمکی دے دی گئی ہے ایسا دوسری طرف آپ کو بتا دے یہ جان کر دے خود ان کے وکیل نے دی ہے وہیں دوسری طرف دوست آپ کو بتا دے لوریس ویسنوئی پولیس کی گرفت میں ہے لیکن اب تک اس کے خلاف جو ہے آپ پر کوئی ثبوت نہیں ملا کہ سدو مسا والا میں کون کون شامل تھا آپ کو بتا دے دوستو اب یہ معاملہ بڑتا چلا جا رہا ہے جو سلمان خان کو پہلے بھی مارنے کی دھمکی دی گئی تھی جس کے بعد سے ان کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی ان کے گھر پر پولیس بھی پہنچی تھی اور اب پھر سے ایک بار یہی سب کچھ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جہاں پر ان کے جو ایڈوکیٹ ہیں ان کی جان کو خطرہ بتایا جا رہا ہے فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بنا دوستو محمد زبیر والے معاملے کو لے کر ہم آپ کو بتا دوستو جگہ جگہ مودی سرکار کی ہو رہی فضیعت جرمنی سبھی دوستو کئی دیشوں نے لگائی فٹکار دعاصل دوستو آپ کو بتا دیں لوگ تنتر پر بڑا پرہار بتایا جا رہا ہے بھارت کے لوگ تنتر کو خطرہ جی آپ کو بتا دیں اس سے پہلے کس طریقے سے فیج ہوئے جرمنی نے سوال اٹھائے تھے اور مودی سرکار کو گھیرا تھا اب پھر سے دوستو ایک بار یہ معاملہ گرماتا ہوا نظر آ رہا ہے محمد زبیر کی گرفتاری پر کئی وپکش نتاؤں مودی سرکار کو گھیرتے ہو سوال پوچھا ہے کہ ایک طرف نپور شرمہ ہے دوسری طرف محمد زبیر ہے ان کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے بینہ کسی ریزن کے لیکن جس نے سچ میں ہیڈ سپیچ دی نپور شرمہ دوستو اس کو بی جے پی بچانے کی پوری کوشش کر رہی ہے آپ سمجھیں دوستو بی جے پی کے دو خانون ہیں اگر رپکش کا نتا ہوا دا تو اس کے اوپر کاروائی ہو جائے گی اگر رپکش کا نتا نہیں ہوگا خود کا ہوگا تو اس کو بخش دیا جائے گا اور ایسا ہی کچھ نپور کے ساتھ ہو رہا ہے نپور شرمہ دوستو فرار ہیں وہ اب تک جو یہاں پر لوگ کے ہاتھ میں نہیں آئی ہیں ایسا صاحب دکھائی دی رہا ہے کہ نپور شرمہ کو بچانے کیلئے بی جے پی نے ان کو کہیں چھپا رکھا ہے اور محمد زبیر کے اوپر دوستو آپ سمجھ یہ بینہ کسی ریزن کے ان کو پر کاروائی ہوئی ہے چلیے بڑھتے ہیں کرولی بک بریکنگ کی طرف بجائے دوستو دلی جو بڑی خبر نے کلکا رہی آپ کو بتا دوستو بھارتی جنتہ باتی کے خلاف دوستو سڑکوں پر اترے کسان ہریارہ میں ایک کسان کی موت دراصل دوستو آپ کو بتا دے ان دنوں کسان جو ہے وہ ہریارہ سرکاہ کا ورود کرنے میں لگ گیا ہے اور آپ کو بتا دے یہ آمدولن کافی لمبے سمجھ سے چل رہا ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دے اس آمدولن میں ایک وقتی کی جان چلی گئی ہے جیاں کل ایک کسان میں دوستو اس نعرے راضی میں اپنی جان دوا دی بتا جا رہا ہے کہ وہاں پر جھڑپ بھی ہوئی تھی جس کے کسان کی جان چلی گئی ہے آپ کو بتا دوستو سرکار میں جس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا اس کو لے کر کہیں نہ کہیں سرکار گھری ہوئی ہے اور اس لیے سوال اٹھ رہا ہے کہ کسانوں نے پہلے بھی اپنی جان دی اب بھی اپنی جان دے رہا ہے نہ ایمیس پی کی گارنٹی دوستو نہ کوئی کسانوں سے وعدہ کسانوں سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم جو آئے ہیں کسانوں کی جو آئے ہوتی ہیں وہ دگنی کر دیں گے لیکن دوستو ایسا کچھ ہوتا ہوتا وہ نظر نہیں آیا یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ سرکار کس طریقے کی راجنیتی کرتی ہے تو فلحال سرکار جو یہ کرتی رہے لیکن عام جنت کا دھیان جو وہ سرکار کی طرف پورا پورا ہے فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑی خبر ندلگار راشپتی چناؤں میں دوستو اکلے اشیادہوں اگلے اشیادہوں کو دوستو دکھا دیئے اور اپی راج بھر نے پیٹ چاچا شرپال بھی نکلے دھوکے باز دراصل دوستو اگلے راشپتی چناؤں کے لیے جو یہاں پر چاچا شرپال اور اپی راج بھر نے اپنی پیٹ دکھا دیئے وہ نہیں چاہتے کہ یشون سے نہ چنے جائیں اسی لیے دوستو مومور کے ڈنر پارٹی میں ان کو شامل ہوئے لاہر سی بات دوستو کہ یہ دونوں کے دونوں ویکتی ان کا رخ واپس بی جی پی کی طرف جاتا وہ دکھائی دے رہا ہے حالانکہ اپی راج بھر تو پہلے بھی بی جی پی کے ساتھ تھے لیکن دوستو اپی راج بھر کے بجائے اب تو جو یہاں پر ان کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں جو لوگ ہیں وہ بھی ہوتے جا رہا ہے اور ایسے میں دوستو آپ سرکار کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے فرحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بنا دوستو روش کمان نے بولا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولو دیش میں نفرت فیلانے کر نفرت کی راج نتی کرتی ہے بی جی پی دوستو آپ کو ادا دے ایک بار پھر سے دو روش کمان صاحب نے موضی سرکار کو گھیل لیا ہے روش کمان نے حملہ بولتے ہوگا کہ بجرنگ مونی رسپیکٹیو ہے جس طریقے سے دوستو سرکاری وکیل سرکار کے وکیل نے جس طریقے کا بیان دیا کہ بجرنگ مونی ایک بہت رسپیکٹیو پرسن ہے اس کو لے کر روش کمان صاحب نے تنج کفتے ہو کہا کہ اگر جو مہیناؤں کو ریپ کی دھمکیاں دے دوستو وہ کہاں سے جو رسپیکٹفل ہو چکا سکتا ہے یہ سب سے بڑا سوال بنتا ہے اور یہ کسی اور نے نہیں بلکہ تشار مہتا نے کہا ہے تشار مہتا کون ہے دوستو جانے مانے وکیل نے سرکاری وکیل بنتے جو دالتر بی جی پی کے لیے اب یہ کہنا غلط تو ہی ہوگا کہ تشار مہتا جیسا انسان دوستو ایسی باتیں کر رہا ہے جبکہ وہ خود جانتے ہوں گے کہ بجرنگ مونی نے مسلم مہیناؤں کو ریپ کرنے تک کی دھمکی دیتی اور گاڑی میں مائٹ لیا کر کھلے عام یہ گھوم رہا تھا اب دوستو آپ سمجھ یہ محمد زبیر نے اس کی پول کھولی تھی اس نے ایک ایف آئی آر جا کر دج کرا دی تھی زبیر کے خلاف اسی لیے زبیر کے اوپر وہاں پر سیتاپر میں کاروائی ہوئی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا ہی جواب نوپر نے بھی کہا کہ محمد زبیر کی وجہ سے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے بھائی جب آپ کو پتا ہے کہ ایک انسان سچا ہی ویکت کرے گا اور وہ اپنی خبریں چلائے گا تو آپ لوگ ایسی باتیں بھولتے ہی جو سمپل سا ریزن یہ دوستو کہ ہیڈ اسپیچ پر روک لگنا چاہیے کیونکہ یہ اس دیش کا سب سے بڑا مدہ بن چکا ہے چلیے بھلتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بہتا ہے دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کر آ رہی ہے جی ہاں آپ کو بتا ہے دوستو نریندر بودی کو لگے گا بھالا جھٹکا گجرات میں کانگریس کی پانچ سلسک کے کارکالی وہ بنائے گئی ہے دوستو جی ہاں گھٹ دسل دوستو آپ کو بتا دے جگنیش میواڈی کو گجرات کی چناؤں سے پہلے ایک بڑی ذمہ داری صحب دی گئی ہے آپ کو بتا دے پچھلی بار محض دس سیٹوں سے پیچھے رہ گئی تھی کانگریس اور دس سیٹیں اگر اس کے پاس ہوتی تو کانگریس اپنی سرکار آرام سے گجرات میں بنا لیتی لیکن دوستو ابھی کانگریس کا پرفومنس دیکھنا ہوگا کہ آخر کیسہ ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے دوستو کہ کانگریس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ووٹ مانگنے کارن میں پیچھے رہ جاتی ہے لیکن اب کی بار یہ دیکھنا ہوگا دوستو کہ فیلال کیا ہونے والا ہے کیونکہ گجرات میں کھیلا کر دیا ہے جگنیش میوانی کو ذمہ داری دی گئی ہے آپ کو بتا دے ہاں پٹیل کا ایک اچھا خاصا ووٹ بینگ تھا لیکن وہ بی جو بی میں شابل ہوگا ہے کیونکہ وہ لگتار کانگریس سے کسی چیز کی مانگ کر رہے تھے بغاوت کر رہے تھے لیکن کانگریس نے ان کو منع کر دیا داہیم سی بات ہے پارٹی کے لوگوں کے حساب سے نہیں چلا جا سکتا سرکار جو بولے گی اس کی حساب سے چلا جا سکتا ہے اور یہی کارنے جو یہاں پر مرچی لگ چکی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ سب پچھ کیا تھا فیلال چلیے بڑھتے ہیں کرگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دوستوگلی جو بڑے خواہ نکل گا رہی آپ کو دوستو اس میں تیرانی کہا غائب ہو گئی چار سو دس روپے کی گیس کی ٹنکی پر فارا کرتی تھی گلہ جیا یوت کانگریس نے کیا جم کر حلہ بول دراصل دوستو آپ کو دادے ان دنوں اس میں تیرانی غائب ہے اس لئے غائب ہے دوستو کیونکہ لگا تھا پٹرل ڈیزل کے دام بڑھ رہا ہے اور اس میں تیرانی جہاں لوگوں کو دکھ جاتی ہیں وہیں لوگ گھیر لیتے ہیں اس میں تیرانی دوستو جس طریقے کی نفرس فیلانے کا کام کر رہی تھی یہ سب نے دیکھا چار سو دس روپے کی گیس کی ٹنکی کے ٹائم گلہ پھارتی رہتی تھی اور روڑوں پر بیٹھ کر دوستو بڑے بڑے پرچار کیا کرتی تھی لیکن آج وہی اس میں تیرانی دوستو غائب ہو چکی ہیں کیونکہ اب سرکار بی جی پی کی ہیں اب اپنی سرکار کے خلاف کیسے بولیں گی یہ وہی نریندر مودی ہے دوستو جو لوگوں کو دوہزار چودہ سے پہلے کہا کرتے تھے کہ دیش میں غریبی بڑھ گئی اس کو میں ختم کروں گا لیکن غریبی نہیں ختم ہو رہی ہے دیش البت ختم ہوتا جا رہا ہے دیش کا وقاس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے روک لگتی جا رہی ہے سرکار کو شرم آنا چاہیے جو بھی سرکار اس طریقے کا پروپگنڈا چلاتی ہے ہندو مسلمان کا اس کو سوچ لینا چاہیے کہ دیش کا وقاس کیا ہوگا فیلال دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو چل گئے تو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آگے بھی آپ کو اس طریقے کی ویڈیوز جو ہے وہ ملتی رہیں اور دوستو ہم آپ کے لیے صرف اور صرف سچی نیوزیں لے کر آتے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب